ہمارے جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بڑے عدب اور محبت سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سامنے جگہ خالی ہیں اگر آپ آ جائے تو مہربانی ہوگی آپ نے اپنا یقیمتی وقت دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس چھیدر کے سب ہی عیمہ حضرات آپ تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے اس عظیم و شان گلشن بے تشریف فرما ہے اب آپ سے گزارش کے آگے جگہ خالی ہیں اگر آپ آگے آ جارے تو بہت کرم فرمائی ہوگی بہت مہربانی ہوگی محبت و خلوص و عقیدت و احترام کے ساتھ ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد ہندوستان کا وہ نایاب اور خوبصورت خطیب خطیب الہد حضرت اللہ مہ عبد المصطفیٰ حشبتی ردولوی کی آمد آمد ہو رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس تھنڈ کا موسم ہے ماشاءاللہ لیکن پھر بھی آپ جمع ہوئے آپ کے بیٹھنے سے یہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ آج ہی ہمارے رگوں میں اسلام اور مذہب حقہ کے لیے ہر موڑ پہ اگر کوئی آواز دے تو ہم اور آپ اپنے تن مندھن سب چیز سے کوئی تیار ہیں لہذا ماشاءاللہ یہ تمام تر عیمہ حضرات و علماء حضرات آپ کے روبرو حاضر ہیں میرے خیال سے اس چھہدر کا یہ پہلا واحد پروگرام ہو رہا ہے جس میں سبھی عیمہ حضرات سبھی علماء اکرام متفقہ طور پر بیئک وقت اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے عیمہ حضرات تشریف فرما ہیں تو مختدی حضرات بھی تشریف فرما ہو جائیں حضرت قاری مولانا نور الحسن آپ فرما رہے تھے کہ ابھی ہمارے محلے کے لوگ نہیں آئے ہیں جو کہ اسی قریب میں دور دور کے لوگ آ گئے ہیں لیکن قریب کے لوگ نہیں آئے ہیں تو میں قریب والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے گھر تک آواز پہنچ رہی ہے لیکن آپ یہاں آ جائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی حضرات دو چار پانچ منٹ آپ کا وقت لے کر کے میں آپ سے رخصہ ہو رہا ہوں اللہ تبارک وطالعہ اپنے پاکیزہ مقدس کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے اِنَّدْدِينَ اِنتَ اللَّاہِ الْإِسْلَامِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا سب سے بڑھیا سب سے بہتر دین دینِ اسلام ہے ہم اور آپ سبھی حضرات اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام کے نام لیوہ ہیں اسلام کے مطابق اپنے زندگی کے صبح و شام کو گزار رہے ہیں لہٰذا آج کا یہ عظیم و شان پروگرام جو منقض ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آج موجودہ دور میں ہمارے مذہبِ اسلام پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے ایک آواز ہماری مرکز مرکز اہلِ سنت برعیل شریف سے بھی اٹھے اسی وجہ سے آج کا یہ عظیم و شان فروگرام ملقید ہے اور جس کے عیسائے میں ہم اور آپ براج مان ہیں آپ نے بہت سارے علماء کرام کا اب تک یہ خطاب سمات کیا سب نے آپ کو اپنے اپنے انداز میں بتایا آنے والے خطبہ بھی اپنے اپنے انداز میں بتائیں گے آج آپ کو خوب اچھے طریقے سے معلوم ہے کسی وقت آج ہی نہیں بلکہ جب سے اسلام کی شروع تھے اس وقت سے لے کر آج تک اور آنے والے کل تک اسلام کے مخالف ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں اسلام کا جھنڈا بلندو بالا رہا ہے کم تھے لیکن پھر بھی اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلندو بالا رہا ہے آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیسی کیسی سازسے کی جا رہے ہیں آج مسلمانوں کو نشتوں نابود کرنے کے لیے کیسے کیسے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ہم اور آپ ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے سے خبر سن لیتے ہیں ہم اور آپ پیپرو کے ذریعے سے نیوز پڑھ لیتے ہیں خبریں پڑھ لیتے ہیں بس وہیں پر سرد پڑھ جاتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک اتحاد ہو ہمارے اندر ایک اتفاق ہو جب ہم متحد ہیں جب ہم متحد ہو جائیں گے جب ہم متفق ہو جائیں گے اور جب ہماری آواز حکومتیں وقت تک پہنچے گی تو انشاءاللہ الرحمن اگر وہ کوئی بھی فیصلہ لے گی تو اس سے پہلے وہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ آج کے مسلمان کا خوندھ تھنڈا نہیں ہوا ہے بلکہ آج کے مسلمانوں کے خون میں بھی وہ گرمی باقی ہے جو قرون اولہ کے زمانوں کے مسلمانوں کے خون میں گرمی باقی ہے حضرات آج دیکھیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے کیسے کہہ رہے ہیں حربیں استعمال کی جاتے ہیں یہود و نصارہ جو کہ مسلمانوں کا ہر دور میں دسمن رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کرنے کے لئے بہت سارے طریقے اپنائے اسی طریقوں میں سے آج کی یہ یہود و نصارہ نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی عظمت نکل جائے مسلمانوں کو بٹانے کے لئے جو حربہ استعمال کیا ان کا حربہ یہ رہا کہ مساجید پر بلڈوزر چلوا دیا جائے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دلوں سے عظمت مساجید نکل جائے مسلمانوں کے پیشوا کی توہیم کرو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیشوا کی عظمت نکل جائے جب اس پہ بھی کامیابی نہیں ہوئی تو گجرات کی وادی میں مسلمان عورت کی عزت و عبرو کو نیلام کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ڈر جائیں بھاگل پور کے مسلمانوں کو سر بازار قتل عام کیا گیا تاکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے دلوں سے عظمت اسلام نکل جائے نبی کونہ ان کی شان میں گستاخی کرو تاکہ ان کے دلوں سے عظمت رسول نکل جائے عظمت قرآن پاک کو جلا دو ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے دلوں سے عظمت قرآن نکل جائے لیکن اسی پر بس نہیں ہے پیارے آج ہندوستان میں دہستگردی کے نام پر مسلمانوں کو کاتا جا رہا ہے آج راجستگر پر پڑھتی بند لگایا گیا ہے لگاینے کی کوشش کی جا رہی ہے سلاقے سلاسہ کا مدعا اٹھا کر کے قوم کو آپس میں منتصر کرنا چاہ رہی ہے ذہن و پتر کے حوالے سے آج میں بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کات دو مسلمانوں کو چھاٹ دو تاکہ ہندوستان میں ہندو راشتری قائم ہو جائے لیکن یاد رکھو میں ان ظالم حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو کات دینے سے مسلمان ختم ہو جائیں گے آرے ظالم سن لے گلاب وہ پودا ہے گلاب وہ پھول ہے جو تمام پھولوں کا بادشاہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے باغیچے میں آپ کے گھر میں جب گلاب کا پودا لگتا ہے تو وہ پودا ایسے ہی گلاب کا روپ نہیں اپناتا ہے بلکہ گلاب جو پھولوں کا بادشاہ ہے پھول سکھ بہننے پہنچنے کے لیے گلاب بننے کے لیے اس کو تراش و خراش کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جب ایک گلاب کا پودا تراش و خراش کے مرحلے سے گزرتا ہے تب اس کی کوپلوں کو پھولوں کا لباس ملتا ہے بلا تمثیل سمجھنے کی کوشش کرو کہ مذہب اسلام تمام دینوں کا بادشاہ ہے اسے کاٹتے رہو گے اسے چھاٹتے رہو گے لیکن اسلام کا بول پالا ہوتا رہے گا اس لیے کہ صحابہ کا کردار بول رہا ہے تافعین کی رفتار بول رہی ہے میں مجھے تحدین کا اتحاد بول رہا ہے سہیزانِ کرب و بلا کی شہادت بول رہی ہے غوثِ عظم کی کرامت بول رہی ہے خواجہ کے خواجگیت بول رہی ہے حضرتِ قطب المدار کی خطبیت بول رہی ہے احمد رضا کا علمِ بقاء بول رہا ہے حافظِ ملت کا نظرگیہ بول رہا ہے علاؤدین سابر کلیری کا جلال بول رہا ہے کہ تغرب کی عبادیوں میں دوجہی آزار ہماری دھکتا نہ تھا کسی سے سہلِ روا ہمارا توہی جی ہمارے سیدوں میں ہے ہمارے آسان نہیں بیٹانا نام و نشاء ہمارا حضراتِ آج ہمیں ہمارے کے خواب کو بھول جاؤ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ میرے خواہجہ کا جہا ہندوستان ہے یہ میرے خواہجہ کا بھارت ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر آنکھ اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اسی ہندوستان میں ہم نے بھی حکومت کی ہے اور جب وقت آیا ہے تو بادشاہ اور انگزیب نے بنارس کی سرزمی پر جا کر شکنتنا دیبی کا فیصلہ کیا ہے لیکن آج تم مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہو لیکن ایک آباز ہے ہمارا کہ کٹتے رہیں گے پھر بھی زیسان رہیں گے ہم حکم شریعت کے نگہبان رہیں گے اور تم لاکھ مٹانے کی کرو کوششیں لیکن بھارت کی سرزمی پر مسلمان رہیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اللہ علیہ وسلم کٹتے رہیں گے پھر بھی زیسان رہیں گے ہم حکم شریعت کے نگہبان رہیں گے تم لاکھ مٹانے کی کرو کوششیں لیکن بھارت کی سرزمی پر مسلمان رہیں گے حضرات میں اپنی بات یہی پر روک کر کے اب آپ کی ذہن سماعتوں کے حوالے میں اپنے جماعت کے ایک ممتاز خطیب جو ہم سب کے نمائندگی کرنے والے ہیں بہترین مدرس بہترین متفیر اور بہترین قلمکار بہترین فیر کے مالک میری مراد ہے محبِ گرامی وقار خطیبِ زیسان حضرتِ علامہ مولانا مفتی راحت علی خان قادری سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب سے تمام سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلدہ فرمائیں اور ان کا استقبال کر لیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ علی حضرت تحفظِ اسلام کانفرنس علماء اہلِ سنة